اسلام علیکم ویڈیو میں مرگیوں کے لئے پدینہ کے استعمال پر بات ہوگی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پدینہ کیا چیز ہے اور کیا ہم پولٹری میں پدینہ کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں اگر کر سکتے ہیں تو کیا مرگیاں اس کو پسند کرتی ہیں یا نہیں اور مرگیوں کو پدینہ دینے کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے پدینہ کو گرمیوں میں استعمال کرنے کا کیا فائدہ ہے اور سردیوں میں استعمال کرنے کا کیا فائدہ ہے پدینہ کا چوزے کی ایف سی آر کے ساتھ کیا تعلق ہے پدینہ کا امیونٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے اور پدینہ انڈے کی کوالٹی اور پروڈکشن کے اوپر کیا اثر ڈالتا ہے ان ساری چیزوں کو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو پدینہ یا منٹ بیسیکلی ایک منٹ فیملی کا پودہ ہے منٹ فیملی کا سائنٹیفک نیم ہے لیمی سے اور پھر اس کے آگے ایک کلاس ہے منتھا منتھا کے آگے پھر بیشمار پودے ہیں لیکن ہم دو پودوں کو ڈسکس کریں گے ایک ہے سپیئر منٹ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس کے پتے تیر کی طرح کی ہوتے ہیں اور دوسرا پودہ جو کہ عام ہمارے ملک پاکستان میں یا میڈل اسٹ میں پایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں پیپر منٹ جیسے عام لفاظ میں ہم پودینہ کہتے ہیں اس کے پتے تھوڑے موٹے اور چوڑے ہوتے ہیں دونوں میں یہ فرق ہے کہ جو سپیئر منٹ ہے اس کے اندر منتھول بہت کم ہوتا ہے جبکہ پیپر منٹ کے اندر منتھول جو کہ بیسیک انگریڈینٹس ہے وہ چالیس پرسنٹ زیادہ ہوتا ہے سپیئر منٹ سے پودینہ کام کیسے کرتا ہے پودینہ کے اندر ایسی کیا چیز ہوتی ہے جو کہ ہمارے برڈز کے لیے یا ہمارے لیے انٹی بیکٹیریل بھی کام کر رہا ہوتا ہے انٹی فنگل انٹی انفلامیٹری کے طور پر یا ڈائجیشن کو بہتر کر رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ یہ سانس کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہوتا ہے آخر اس میں کیا چیز پائی جاتی ہے آئیے سب سے پہلے ہم اس کی نیوٹریشن کو دیکھتے ہیں اس میں فیٹ زیرو پرسنٹ ہوتا ہے اور کاربو ہائیڈریٹس ون پرسنٹ ڈائیٹری فائبر اس میں ہوتا ہے جو کہ ڈائجیشن میں مدد کرتا ہے پروٹین اس میں ون پرسنٹ پائی جاتی ہے اس میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ زیادہ فائدہ مند ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ کام کرتا ہے اس میں وائٹیمن اے شامل ہے جو کہ چوبیس پرسنٹ ہوتا ہے وائٹیمن اے ایمیون سسٹم کو ریپروڈکشن کے لیے مسلز کی گروہت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے وائٹیمن سی پایا جاتا ہے وائٹیمن سی انٹی آکسیڈنٹ ہے جو کہ ایمیون بوسٹر ہے انٹی سٹریس ویٹیمن ہے کیلشیم سات پرسنٹ پایا جاتا ہے انڈوں کی پروڈکشن ہو ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے آئیرن آٹھ پرسنٹ ہوتا ہے جو کہ بلڈ کے لیے بہت ضروری ہے اور اس میں کیا پایا جاتا ہے اس میں ڈائیٹری فائبر اور اس کے اندر میگنیشیم ہے کوپر ہے فائبر ہے اور زنک ہے فاس فورس ہے یعنی کہ ہر طرح کا ضروری منرل اس کے اندر پایا جاتا ہے یہ تو ہو گئی جی نیوٹریشن مایکرو نیوٹرینٹس اب دو ایسے نیوٹرینٹس ہیں جو کہ میڈیکلی بہت ضروری ہوتے ہیں اس میں پہلے نمبر پہ ہے منتھول وہ دینے کے اندر چالیس پرسنٹ منتھول ہوتا ہے اور دوسرا اس کے اندر ہوتا ہے جی روز میرینی کیسٹ روز میرینی کیسٹ انٹی مایکرو بیل انٹی فنگل انٹی وائرل پروپرٹیز رکھتا ہے اب کیسے رکھتا ہے یہ اب ہمارا اگلا سیکشن ہے کہ پدینہ آخر کام کیسے کرتا ہے سب سے پہلے ڈائیجیشن کو بہتر کرتا ہے اس کے اندر ڈائیٹری فائبر پایا جاتا ہے ڈائیٹری فائبر گٹ ہیلتھ کی موومنٹ میں ہر کھراک کی موومنٹ میں ہیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں پایا جاتا ہے جی منتھول جو کہ انٹی مایکرو بیل پروپرٹیز رکھتا ہے آپ اکثر کہتے ہیں کہ مرگی کا پوٹا جام ہو گیا ہے یا کروب کا کوئی ایشو ہو گیا ہے آپ کا برڈ خوراک ٹھیک طرح سے نہیں کھا رہا یا ڈائیجیشن کا مسئلہ ہے تو آپ دینے کا استعمال کر سکتے ہیں منتھول کیا کرے گا کہ جسم میں جا کے ڈائیجیسٹیف سسٹم کو ٹھیک کرے گا بیکٹیریا کے خلاف کام کرے گا اور جس کی وجہ سے ڈائیجیشن ٹھیک ہو جائے گی اور دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ ریسپریٹری ایشوز کے اوپر اس میں جو ہے وہ اسینشل اویل پایا جاتا ہے منتھول دوسرا اس کے اندر جو انگریڈینٹس ایکٹیو انگریڈینٹس ہیں وہ ہے جی روزمارینا ایسٹ منتھول اس میں برون کوڈی لیٹر کے طور پر کام کرتا ہے ڈیکنجسٹنٹ کے طور پر کام کرتا ہے کیا ہوتا ہے کہ سردیوں میں یا گرمیوں میں اگر مرگی کے ٹریکیا کے اندر یعنی کہ سانس کی نالی کے اندر ریشہ جم جائے جسے سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے منتھول اس پہ جا کے کام کرتا ہے میوکس کو توڑتا ہے ڈیکنجسٹنٹ کے ہیں یہ سانس کی نالی کو کھولتا ہے جسے برڈ کو سانس لینے میں آسانی پیدا ہوتی ہے جب برڈ سانس آسانی کے ساتھ لیتا ہے تو اس کا امیون سسٹم بہتر ہوتا ہے اور بیماری کے خلاف لڑتا ہے دوسرا پدینے کے اندر جو اوئل پائے جاتا ہے منتھول اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ بیکٹیریا کی سیل وال کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے بیکٹیریا کی گروز کو روک دیتا ہے لہٰذا یہ انٹی بیکٹیریال کے طور پر بھی کام کرتا ہے زیادہ تر یہ گرام منفی بیکٹیریا کے خلاف کام کرتا ہے جس کے جیسا کہ جی سالمونیلا ہو گیا ایکولائی ہے ان کے خلاف کام کرتا ہے تیسرا یہ انٹی انفلامیٹری ہے کسی بھی سٹیج پہ اگر برڈ میں بیماری ہے سوزش ہو گئی ہے جوڑوں میں درد ہے بخار کی وجہ سے جسم کا کوئی حصہ سوج گیا ہے برڈ کو بخار ہے اس کے طرح کے جو ایکٹیو انگریڈینٹس ہیں وہ روز میرینی کیسڈ وہ الرجک جو ہے وہ رییکشن کے روکتا ہے جس کی وجہ سے اگر کہیں بھی انفلامیشن ہو تو یہ انفلامیشن کو کنٹرول کرتا ہے اس کے بعد اس کے اندر منتھول ہے وہ جسم کے اس حصے تک بلڈ فلو کو بہتر کرتا ہے جہاں پہ کوئی چوٹ لگی ہو یا کوئی زخم ہوا ہو جب بلڈ سرکولیشن اس حصے میں بہتر ہوتی ہے تو برڈ کی درد میں کمی ہو جاتی ہے یہ ایمیون بوسٹر کا کام کرتا ہے اس میں وائٹمن سی پایا جاتا ہے انٹی آکسیڈنٹ ہے اور دوسرا روز میرینک ہے وہ انڈی اور آئی بی یا گمبوروں کا مسئلہ ہو تو انٹی وائرل پروپرٹیز رکھتا ہے یعنی اگر آپ کی مرگیوں میں کوئی وائرل انفیکشن ہو تو آپ پدینے کا استعمال کر سکتے ہیں یا پدینے کے لیے اوئل کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ منتھول اوئل کا پانچویں چیز ہے یہ ہیٹ سٹریس کے خلاف کام کرتا ہے اگر سخت گرمی میں آپ اپنی مرگیوں کے پانی میں پدینے کے پتے شامل کرتے ہیں اور جب مرگیاں اس پانی کو پیتی ہیں تو پدینے کے اندر جو انگریڈینٹ ہوتے ہیں یعنی کہ منتھول اوئل جو ہے وہ مرگی کے اندر جائے گا وہ جسم کو تھنڈا رکھنے میں مدد کرے گا اگر مرگیاں پینٹنگ کر رہی ہیں یعنی کہ موں کھول کے سانس لے رہی ہیں تو اس میں موجود جو ہے وہ منتھول ان کی مدد کرے گا اور مرگیوں کو سانس لینے میں آسانی ہوگی آگے جی کیلشیم پدینے میں بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتا ہے فاس فورس پائے جاتا ہے مگنیشیم پائے جاتا ہے لہٰذا اگر آپ مرگیوں کی اندوں کی پروڈکشن بڑھانا چاہتے ہیں یا اندوں کے چھلکوں میں مضبوطی لانی ہو اندے کا وزن بڑھانا ہو تو آپ دو سے تین ہفتے لگاتار استعمال کے بعد دیکھیں گے کہ جی آپ کی مرگیوں کی اندوں کی جو کوالٹی ہے وہ بھی بہتر ہوگی ہے اور اندوں کے چھلکے بھی پہلے سے مضبوط ہو گئے ہیں اور اندوں کی پروڈکشن میں بھی اضافہ دخائی دے گا مچھروں سے بچاؤ کے طور پر بھی یہ استعمال کیا جا سکتا ہے آج کل کے موسم میں فالپوکس کا بہت زیادہ مسئلہ آیا ہوئے اگر آپ پدینہ کے لئے مرگی کھانا کو جو پدینہ کے پتے ہیں مرگی کھانا کے اندر بھاند دیں یا پدینہ کے اویل کا سپریے کریں تو اس سے بھی مچھر مرگی کھانا میں نہیں آئیں گے مچھر بہت زیادہ بیماری پھلاتے ہیں فالپوکس جو ہے وہ ایک شڑ سے دوسرے شڑ میں جو کہ پدینہ کرتا ہے وہ ہے جی کینیبلیزم اگر اکسٹ چوزوں کے جو ہوتے ہیں جب نئے پر آرہے ہوتے ہیں تو دوسرے چوزے نئے پروں پر چونچے مارنا شروع کر دیتے ہیں جس سے ان کو زخمی کر دیتے ہیں یہ مسئلہ کسی نہ کسی منورل کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے جیسا کہ کیلشیم فاس فورس میگنیشیم تو یہ ساری چیزیں پدینے میں پائی جاتی ہیں لہٰذا اگر آپ اپنے مرگی کھانا میں پدینے کے پتے باندیں گے تو چوزے اس پر چونچے ماریں گے اور وہ دوسرے کسی چوزے پر چونچے مارنے سے گریز کریں گے اب ہم بات کرتے ہیں کہ پدینہ کو کتنی مقدار میں مرگیوں یا چوزوں کو استعمال کروانا ہے پدینہ کو تین طرح سے استعمال کروا سکتے ہیں ایک یہ کہ پدینہ کے تازہ پتے استعمال کروا سکتے ہیں آپ پانی میں بھی ڈال سکتے ہیں اور مرگی کھانا میں باندھ بھی سکتے ہیں دوسرا آپ پدینے کے خشک پتے خوراک کے اندر مکس کر کے بھی استعمال کروا سکتے ہیں تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پدینے کا کعوہ بنا کر بھی استعمال کرویا جا سکتا ہے تو اگر آپ نے خوراک میں استعمال کروانا ہے تو اس کی ڈوز جو ہے وہ 15 سے 20 گرام فی کلو خوراک کے حساب سے شامل کریں گے چاہے آپ تازہ پتے استعمال کریں چاہے خشک پتے دونوں کی مقدار 15 سے 20 گرام ہوگی اور اگر آپ پانی میں کعوہ بنا کر شامل کرنا چاہیں تو ایک لیٹر پانی میں پندرہ سے بیس گرام پتے پانی میں اُبالنے ہیں اور مرگیوں کو پینے کے لیے دینے ہیں اچھا جی یہ تھی آج کی ویڈیو اس کے بعد میں آپ کو تھوڑی سی جو چھوٹی سی اور انفرمیشن بتا دوں کہ مختلف سٹڈیز جو ہیں وہ سجسٹ یہ کرتی ہیں کہ پدینہ انٹی بیکٹیریل بھی ہے انٹی وائرل بھی ہے انٹی فنگل بھی ہے اور انٹی مایکرو بیل بھی ہے اگر آپ اس کو ایک اتدال میں رہ کر استعمال کریں یعنی کہ ایک خاص طریقہ کار کے تحت استعمال کریں تب ہی اس کا فائدہ ہوگا تو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسندہ ہی ہوگی اور اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوا ہوگا تو جو لوگ اپنے مرگیوں میں پدینے کا استعمال نہیں کرواتے وہ پدینے کا لازمی استعمال کریں اس کے بے شمار فائدے ہیں جو کہ ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کی ہیں تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو پسندہ ہی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ایسی ہی نیکسٹ کسی انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ